بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو آج کا ہمارا موضوع ہے عورتوں کو نماز کی خاصوصی تاقید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پرت جب پانچ وقتہ نماز پڑھے اور رمضان کے روجہ رکھے اور پاک دامن رہے اور شہر کی فرمان برداری کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے اس حدیث مبارک میں عورت کو چند کام انجام دینے پر جنت کی بشارت دی گئی ہے ہر مسلمان عورت کو ان پر عمل کرنا لازم ہے اول پانچ وقتہ نماز پڑھنے کا حکم فرمایا نماز ہر بالک مرد عورت پر رات دن میں پانچ وقت فرض ہے ان پانچ وقتوں کو سب مسلمان جانتے ہیں حرج ہو یا مرض ہو سفر ہو یا حضر ہو تکلیف ہو رنج ہو خوشی ہو جس حال میں ہو جہاں ہو پانچ وقت نماز پڑھنا فرض ہے ہاں حیض و نفعات کے خاص دنوں میں عورت پر نماز پڑھنا فرض نہیں رہتا اور ان دونوں میں نماز پڑھنا جائز نہیں ہے آج کا نافرمانی کا دور ہے اللہ تعالیٰ کے حکموں سے غافل رہنے اور گناہوں میں لطپت رہنے کی فضاء ہے بہت کم مرد عورت ایسے ہیں جن کو خداوند کو دوسر کے احقام پر عمل کرنے کی فکر ہے جب ماں باپ غافل ہیں تو اولاد بھی بے دین ہو جاتی ہیں بہت سے گھرانے ایسے ہیں ان میں چوبیس گھنٹہ میں کبھی کسی وقت بھی نہ کوئی نماز پڑھتا ہے اور نہ دعا اور کلمہ زبان پر آتا ہے کیسے رنج کی بات ہے مسلمان کا ملک اور پورے پورے گھر اللہ کی یاد سے خالی یہ حالت دیکھ کر معلوم ہوتا ہے کہ محلے کے محلے اللہ تعالیٰ کے منکروں سے آباد ہیں جب کسی گلی میں گزر ہو تو گانوں کی آوازیں تو آتی ہیں مگر بچے کے قرآن پڑھنے کی آواز نہیں آتی نماز کی پابندی ہر بالک مرد عورت پر لازم ہے سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس نے نماز کی پابندی کی قیامت کے دن نماز اس کے لئے نور ہوگی اور اس کے ایمان کی دلیل اور اس کے لئے نجات کا سمان ہوگی اور جس نے نماز کی پابندی نہ کی وہ شخص قیامت کے دن قارون، حامان، فیرون اور ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا دیکھو جو نماز کی پابندی نہ کرے اس کا حشر کہ ایسے بڑے کافروں کے ساتھ بتایا جو کفر کے سرغنے تھے اللہ تعالیٰ کے باغیوں کے ذکر میں جن کا ذکر سب سے پہلے آتا ہے ان کے ساتھ حشر ہونے کے کام کرنا بڑی نہ سمجھی ہے حضور گو نے بتایا ہے کہ ان چاروں شخصوں کا ذکر اس وجہ سے کیا ہے کہ نماز چھوڑنے والے عموماً چار قسم کے ہوتے ہیں نمبر ایک جو حاکم ہونے کی وجہ سے نماز ترک کرتے ہیں یہ لوگ فرون کے ساتھی ہوئے کیونکہ وہ حکومت کی وجہ سے اللہ پاک کا باغی تھا نمبر تین جو لوگ ملازمت کی وجہ سے نماز نہیں پڑتے یہ لوگ حامان کے ساتھی ہوں گے کیونکہ اس نے فرون کا وزیر ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی بغاوت اور سرکشی اختیار کی تھی نمبر چار جو لوگ تجارت اور دکانداری کی وجہ سے نماز نہیں پڑتے یہ لوگ اوبی بن خلف کے ساتھ ہوں گے یہ شخص بڑا مشرق تھا تجارت کرتا تھا اس کو حضور اکدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستہ مبارک سے قتل فرمایا تھا ان اسباب کے علاوہ اور اسباب بھی ہیں جن کی وجہ سے نمازیں ترک کر دی جاتی ہیں مثلا بچوں کے رونے کی وجہ سے یا ان کو نہلانے دولانے کی وجہ سے اور کھانے پلانے کی مشہولیت کی وجہ سے یا دیر میں سونے کے بعد دیر سے آنکھ کھلنے کی وجہ سے یا جلدی سونے کے تقاضے کی وجہ سے سفر کی وجہ سے اور دکھ تکلیف کی وجہ سے ان میں ایسے بہت سو چیزیں ہیں جو عورتوں کو نماز قضاء ہونے کا سبب بنتی ہیں حالانکہ جب تک جان میں جان رہے اور ہوش باقی ہو فرض نماز تارک کرنے کی شریعت میں کوئی گنجاش نہیں اگر دکھ تکلیف اور مرض ہو اور کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر نماز پڑھیں بیٹھ کر پڑھنے کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر پڑھیں اگر سفر لمبا ہو تو کم از کم ارکالیس میل ہو اس میں چار اکت والی فرض نماز دو رکھیں کر دی گئی ہیں اگرچہ یہ سفر ہوائی جہاز میں ہو یا ریل میں یا بس میں یا موٹر کار میں اگر سفر میں جلدی ہو بس نکل جانے کا اندیشہ ہو تو معاقہ سن کے چھوڑنے کی گنجاش ہے ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی ہمت اور تحفیق عطا فرمائے وآخر الدعواء الحمدللہ رب العالمين